حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در حقیقت علم وہ جوہر ہے جو پست کو بالا کر دیتا ہے اور جہالت وہ عیب ہے جو عزتدار کو ظلیل کر دیتا ہے حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو مسئیبت میں سامنے آئے اور راحت میں خود کو ظاہر نہ کرے انسان کو علم کے زیور سے خود کو آرستہ کرنا چاہیے کیونکہ علم کے مقام کے برابر کوئی اور مقام افضل نہیں ہے اللہ کی راہ سے ہٹانے والے دو دشمن ہیں نمبر ایک انسان کا نفس نمبر دو شیطان کسی بھی معاملے میں اس پہلو کی ہمیشہ مخالفت کرتا جس میں نفس کا عمل دخل ہو وہ پہلو اختیار کر لو جو شریعت کے این مطابق ہو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ضرور واپس لوٹے گا ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے اگر چاہتے ہو کہ معاشرے میں تمہاری عزت کی جائے تو پہلے خود دوسروں کی عزت کرنا سیجھے ماں کا دودھ بچے کے لئے بارش کا پانی کھیتوں کے لئے اور استاد کی سختی طالب علم کے لئے یکسا مفید ہے جب موت قریب ہوتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں نمبر ایک فضا تنگ ہونے لگتی ہے نمبر دو دوا اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے برائی کا بیچ بونے والا بلائی کی فصل نہیں کاٹ سکتا نفرت کے بدلے محبت کی امید اور بد اخلاقی کے بدلے حسن خلق کی امید رکھنا نہیت عجیب ہے